بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی دنیا حسنتوں و فی اللہ حیرت حسنتوں وقینا عذاب بن لار اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین اگر آپ نے اب تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹ لیس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوالیں میرا بچہ اچھا تو جا جا پاہ منواز سے ایکھڑے پاہ منواز سے چھات دیں تو آپ کو چھات دیں پیسے میرا بچہ بچہ میرا بچہ دعائیں کتا کرو جینا ہے تو دعائیں دیں دی بیٹھیاں میرے بچے میں مو تھا آج کو توہاری بچہ خیر توہاری خیر میرے بچے ساری من جیب اللہ کرے اللہ اللہ خدا ہے جی رہا تو ہاں دینے بھائیوں نے آیاں واسطے دعا کی تی کرو اللہ دینے میں جی ہاں مانجی اللہ سکھا رکھنے تو ہاں گونال کا ویراشن میں دو ہے چیزا مل گن جی ہاں مل گن میرا پوتر تو ہاں چھات دی پر میش بھی تھی انشاءاللہ دو ترینی تک چھات دا بھی کام شروع تیوی سے ہاں سہین ٹھیک ہے مانجی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دین اسلام نے انسانیت کو وحدد رب کے ساتھ وحدد اب کا سبق پڑھایا اور ببانگ داہل اس بات کا اعلان کیا کہ ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفر رسانی کے لیے کام کرے اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو سارے انسانوں کو انسانیت کے رشتہ سے بائی مانتا ہے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رینے کی تلقین کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کے رشتہ سے بائی مانتا اور ان کو بائیوں کی طرح بامی اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رینے کی تلقین کرتا ہے ارشاد ربانی ہے کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے کئی گناہ بڑھا کر واپس کرے مال کا گھٹانا اور بڑھانا سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے سور بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اللہ کو قرض حسن دینے کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا یہ مال جو انسان اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اس کے باوجود اسے قرض قرار دینا یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ وہ اس انفاق پر بھی اسے اس طرح عجر دے گا جس طرح قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شانی کریمی ہے کہ آدمی اگر اس کے بکشے ہوئے مال کو خدمت خلق غریب طبقے کی مالی مدد اور اس کی راہ میں صرف کرے تو اسے وہ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے بشرتے کے وہ قرض حسن ہو یعنی خالص نیت کے ساتھ کسی ذاتی غرض کے بغیر دیا جائے کسی قسم کی ریاکاری ناموری کی طلب اور شورت اس میں شامل نہ ہو اسے دے کر کسی پر احسان نہ جتایا جائے اس کا دینے والا صرف اللہ کی رضا کے لیے دے اور اس کے سواہ کسی کے عجر اور کسی کی خوشنودی پر نگاہ نہ رکھے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا غریبوں اور متاجوں کی مدد کرنا یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنا قرضوں کی ادائیگی کرنا نیز اپنے بچوں پر خرچ کرنا مراد ہے انسانیت کے کام آنے والے تمام شکلیں اس میں داخل ہیں اسی طرح قرض حسن میں یہ شکل بھی داخل ہے کہ کسی پریشان حال شخص کو اس نیت کے ساتھ قرض دیا جائے کہ اگر وہ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے واپس نہ کر سکا تو اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا اسی طرح سور بکرہ میں ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات بالیاں نکلیں اور خار بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑا چڑھا کر دے اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے جس قدر خلوص کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عجر و سواب زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا جانے والا ایک روپیہ بھی کسی محتاج کو دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سات سو گناہ بلکہ اس سے بھی زیادہ سواب دے گا آج کی اس ویڈیو میں یہ غریب فیملی جن کا تعلق فتح پور رحمیار خان سے ان کے چھت کا مسئلہ تھا ہماری ٹیم کے ممبران وہاں پہ گئے اور ان کی مدد کی اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں حصہ لینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مستقبل میں ہمیں مزید ایسے نیک کام کرنے کی حمد توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غریب فیملی کی تمام مشکلات دور فرمائے فرمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص کسی محمد کی دنیا میں کوئی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا جو شخص کسی تنگ دستی پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ